تحریر فرمایا ہے کہ شکرانے کے نفل یا دعا کیوں کی جائیں لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یا برا ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے جو دعا کرتا ہے یار نفل ادا کرتا ہے یہ را جو ہے ضائط تو نہیں ہو گیا جو دعا کرتا ہے یا نفل ادا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اور جو نہیں بھی کرتا اس کے ساتھ بھی تو یہ چیزیں کیا فائدہ دیتی ہیں حمدزہ صاحب بہت فائدہ دیتی ہیں دو نفر پڑھ کے جب دعا مانگتا ہے نا تو کبھی کبھی تقدیر بدل جاتی دعا تقدیر کو رد کر دیتی ہے سترہ آدمیوں کی تقدیر کے بدلنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور اس کو کئی بارم بیان کر چکے ہیں ایک مرتبہ تو شاید تین چار گھنٹے کی قیسز میں سارا بیان کیا تھا کہ دعا سے تقدیر کیسے بدلتی ہے چھے قسم کی تقدیر ہوتی ہے تقدیر کوئی ایک ہی نہیں ہوتی جو اللہ نے تحف فرما دی ہے چھے قسموں میں تبدیل ہو جاتی ہے کبھی کبھی ہر دن کی تقدیر بدل جاتی ہے آج کے دن اس نے گر کے مرنا تھا اور جب گھر سے چلنے لگا تو کسی نے دعا دے دی کہ اللہ سلامت رکھے خدا کی تقدیر بدل جاتی ہے اس کی دعا کے قبول ہونے سے اللہ نے نہیں کہا کل یومن ہوا فی شان اور اللہ کو ہر دن نیا کام ہوتا ہے وہ نیا کام کیا ہوتا ہے ان نئے کاموں میں سے ایک کام اس کی تقدیر بدل جاتی ہے سب نمبر تبدیل ہو جاتے ہیں اور جس کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ آکے بادشاہ بن جاتا ہے تقدیریں ایسے بدلتی ہیں اس لیے اہل السنہ کا عقیدہ ہے ہمارا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے عبادت سے تقدیر بدل جاتی ہے تیسری قسم کی تقدیر وہ ہوتی ہے جو شابان میں تحدیر دے اور چوتھی قسم کی تقدیر وہ ہوتی ہے جو لیلت القدر میں جبریل امین کے آنے سے کوئی شخص دعا مانگ رہا تھا اس کی تقدیر بدل جاتی ہے اور جبریل امین مسافہ کرنے تو بہت سے اس مسافے کی حقیقت کو قبول کرنے والے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے تھے عمر کے آفریسے میں نابی نہ ہو جاتے صدقہ تقدیر بدل دیتا ہے مظلوم کی بدعا تقدیر بدل دیتی ہے چھے قسمیں ہیں تقدیر کی تو اس لیے نفل پڑتے رہیے اللہ سے دعا مانگتے رہیے دعا ایسی چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا نازل ہو جاتی ہے اللہ کا فیصلہ اللہ عز و جل مالک الملک شہنشاہ بے نیاز حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ مسیبت نازل ہوتی ہے اوپر سے اور تمہاری دعا اوپر جاتی ہے اور راستے میں ان کی ملاقات ہوتی ہے اور یہ آپس میں لڑتی ہیں خدا کا وہ فیصلہ اور یہ ادھر کی دعا اللہ قبول کر لیتا ہے اور آپ نے کہا قیامت تک لڑتی ہی رہیں گی وہ خدا کا جو فیصلہ تھا وہ نافذ نہیں ہوتا آپ اس موضوع کو پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے خدا نے کسی کی تقدیر میں لکھ دیا کہ علیہ عزو باللہ یہ حرکت کرے گا اور وہ آدمی اپنے آپ کو بچا کر رکھتا ہے پاک رہتا ہے اور اس اللہ کی وہ تقدیر خواب میں نافذ ہوتی ہے اور وہی حرکت کسی کے ساتھ کر گزرتا ہے تو کیا ہو گیا غصر واجب ہوا اٹھ کے نہا لیا خدا کی تقدیر اس پہ نافذ ہو جاتی ہے لیکن کسی اور طریقے سے حضرت عیوب علیہ السلام نے کہا میں اپنی بیوی کو سو درے مار ہوں گا قرآن میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا ایک اپنی قسم نہ توڑ اور اپنی بیوی کو سو درے لگانے ہیں تو ایک شاخ توڑ لے اور ایک مرتبہ اسے مار دیں بس تیری قسم پوری ہوگا خدا کی تقدیر کی چیزیں ایسے پوری ہو جاتے ہیں خدا کی تقدیر ہوتی ہے پیسہ چھن جاتا ہے جیب کٹ جاتی ہے وہ اس لیے نہیں وہ جو جیب کٹ کے لے گیا اور جس نے ایسی حرکت کی اس کی بھی تو کوئی تقدیر ہے اس نے بھی تو حرام کھا کے کچھ کر نہیں ہے نا اس کی بھی تقدیر ہے کہ یہ چیز اس کے پاس رہتی تو شر کا باعث بن جاتی معروم نے مسلمی میں بھی اسے لکھا ہے تو اس لیے اب اس پہ پورا دن لگایا جا سکتا ہے مگر وقت نہیں نا